اسلام علیکم میں ہوں ندہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وکیلوں کا پچیس تاریخ کو چیف جسٹس کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کیا گیا ہے سٹیٹ کے قانونی آرگنز کے ایک دوسری کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں مطالبات کیا ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس دھرنے سے جانیں گے آج دو ایڈوکیٹ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ایڈوکیٹ ماجد بشیر صاحب جو کہ ایک لاؤ ایکسپرٹ ہیں کال پہ ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ چودری جاوید صدیق صاحب نے جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں بہت شکریہ بہت فور ٹیکنگ آر ٹائم ماجد صاحب اگر اس سرطال کی بات کی جائے جو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف ہے کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں آپ اس پر اس پر بار كونسلز کا کا پوائنٹ ہ پر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بت Signaling 22 کیrole جا اس کے پى مشہر کیا تھا جو اس کے پ آپ کو بیسے کوئی شامonton چند نہیں ہے زیاد طریق ہمارے دوسرا 184 سے ٹائم Also 184 سے ٹائم مiques quiénعورا ہوں اس پر ان کی کچھ رائے ہیں وہ قوارہ اس طرح کیا کرنا چاہے ہیں کہ اس کے پہرامیٹرز ہو کس کس و تکس میں بھی لیا جائے گا کس یہ میں اپلے بگ 검چ mil physically ہو جاتی ہیں ان کا point of view یہ ہے کہ بہت سے cases کتنے سالوں سے چل رہے ہیں لیکن دب یہ وان ایٹی فور کے آرٹیکل میں کوئی کسی framework میں کی چیپ جیسی زیادہ نوٹس لیتا ہے تو پھر وہ بہت جلدی سنا جاتا ہے باقی لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کا case جلدی سنا جائے تو میرے خیلی یہ کوئی مطالبات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وکیل میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پر تاریخ پرس پندر میں اگر دیکھیں آپ تو ہماری بار کانسل بڑی جمہوریت پسند قسم کی بار کانسل ہے بڑے الیکشن بڑے زور سے ہوتے ہیں آپ کو یہ دیکھا ہوگا اپنے ہمارے پھر ہم الیکٹ بھی ہوتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو پھر اگلے سال پھر آ جاتے ہیں تو میرا ہر بار ایڈ بنچ کا جو ریلیشن ہے بڑا قریبی ریلیشن ہے یہ اپنی چیزوں کو ریزول کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ کا قانوندان ہوتے ہیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بھی ریزول ہو جائیں گی اس پر بات چیز چل رہی ہے لیکن ایک پوائنٹ اور ویو بار کانسل نے اپنا دیا کہ وہ اس پر اگریسیب وڑے ہیں What dragged these lawyers to a point کہ اتنا criticize کرنے لگے ہرتال کی position میں الگار کھڑے ہو گیا بار کانسل بھی اپنا right پاکستان کے judicial system میں بڑا equal footing پر دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی stakeholder ہیں ہمیں بھی on board کریں تو آپ دیکھیں کہ جتنا بھی پاکستان میں judicial reforms ہوتی ہیں judicial policy making committees ہیں law justice commission ہے بار کانسل کے اپنے جو policies ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارا دن سارا وقت پاکستان میں judicial reforms کی باتیں ہوں گی case management کی باتیں ہوتی ہیں delay reduction کی باتیں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے بار کانسل یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں بھی on board کریں ہمیں بھی سنیں بار کانسل کا آپ اگر structure نوڈ کریں تو آپ کو بتا ہے ہر تحصیل میں ہر district میں بار کانسل ہیں پھر پاکستان بار کانسل ہے پھر پنجاب بار کانسل ہے کے پی کے بار کانسل ہے تو میرا خیال ہے اس نیٹ ورک کو ignore نہیں کیا جا سکتا ان کو on board کرنا so they don't feel included anymore یہ feel کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں والا والا policy making میں جا رہی ہیں اس پہ آپ on board کرنے باہر کو تو زیادہ بہتے رہے گا چلیں چودری صاحب اگر آپ سے کی سوال کو انچانا ڈیمانڈ کی بات ہوئی ون ایٹی فور سب سیکشن 3 کی ماجد صاحب نے بات کی پھر ایف آئی آر کا مطالبہ تھا اس کے ساتھ لوگ کمیشن کی ریپورٹ پہ جو چیف جسٹس نے سیجیشن دی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ڈومین میں نہیں ہیں مطالبہ ب balancing کرنے کا ہم جا ہم ہم کرنے گا باشر شاہ بہت سے جو اس book qurください وہ یہاں بہتے ہیں کہ stated بائی سے کمیٹی میں béٹھ کے اس میں بہد کی رفار روم کر دھی ہے جی اس Bock چیونسوٹین چیز نے جا ہم گلے ہیں خاص پر بیشو پرľا نگوں اس والگ 93 quienیں microfrosie کیا ہے جی اس میں پر concertشارہیں گا آر کی گیا جی صرف ایک کمیٹی کا نہیں معاپ هاک کہ یہ تصویلcall آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو ایک F.I.R دلچ کروانے کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس پولیس کے حوالے آپ کر رہے ہیں آپ کو کیا آسف صاحب کو یہ پتہ نہیں کر لوگوں کے پراؤلم کیا ہے کھانے میں جا کے لوگوں کو کیا سفر کرنا پڑتا ہے وہ تو بڑے کرنے کے محصر ہے مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ جنالیہ لگی یہ جو بائی سے ہے وہ اتنی پرفیشنل پولیس ہے جس کے پاس آپ لوگوں کو بیجھ رہے ہیں غریب لوگوں کو نہ وہ سکرڈ ہے نہ وہ پرفیشنل ہے وہ جا کے کسی سے بات کسی کو وہ ڈھیل نہیں کر سکتے اب یہ ایک ہی راستہ تھا بائی سے کے ذریعے جا کے لوگوں کو عدالت میں لوگ عدالت کا دروالہ کرتے تھے وہاں اسے دریکشن کے اوپر جا کے تو وہ ایسا یاد دنس کی جب بھی کم کم ان کو کوئی خوب ہوتی تھی کہ ان صاف مل جائے گا انہوں نے وہ بھی غریب لوگوں کا وہ بھی حد کا راستہ ختم کر دیا ہے تو آپ کو حرطال کی ہی کیوں ضرورت پڑی یہ مطالبہ بات سے بھی تو ہو سکتا تھا مطالبہ ہمارا بلکل ٹھیک ہے انہوں نے آپ سے یہ کیا تھا وادا کیا تھا پاکسن بار کونسنٹ سے یہ وادا کیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے ہم آپ کا مطالبہ منظور کر لیتے ہیں آپ ہمیں دو ہفتے کا ٹائم کر لیتے ہیں اب اس کے بعد جا کے ہم میٹ کرتے رہے ہیں انہوں نے اس کو اپنے خیلے کو کل کے رویو ہی نہ کیا وہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم عدالت میں جاتے ہیں بائی سے کے لیے عدالت میں ہمارے کے لیے ہمیں ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں جائیں ہمیں کوئی طرح نہیں ہے دیکھیں سپیڈی جیسٹس کا ہم بہت بڑے جو انہوں نے اس کے نمبر دار ہے کہ سویڈی جیسٹس ہونے چیئے لوگوں کو سستا انصاف ملے لیکن پرومم یہ ہے کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں کہ سکور کوائنٹ ہو لوگوں کو یہ انصاف نہیں ملتا وہ ایک ایس ای ہے وہ ایک صرف اور یہ سوٹی سی ذنی لک کے لیے کیا ہے کسی کو دیکھنا کر دے پیسے لے کے دیکھنا کر دے پیسے لے کے دیکھنا کر دے تو اس کا کیس ختم ہو رہا ہے انصاف اس کا نہیں ملے گا جی جعوید صاحب مجھ آپ کو رکھنا پڑے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو کیا یعنی کہ لائرز کو بھی نہیں مل رہا جانتے ہیں ماجد بشیر صاحب سے اسی بارے میں ایک چھوٹی سی بڑے کے بعد میں آئے ساتھ رہے ہیں ماجد صاحب جو صاحب وہ کہہ رہے ہیں انٹرٹین نہیں کیا گیا گروپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مطالبات ہیں وہ اپنے ہی بزنس کو فروغ دینے کی ہیں اپنے ہی یعنی ون سائیڈڈ ہیں یہ پورے قانونی نکتہ نظر کو نہیں دیکھ رہا آپ اس پر کیا کہتا ہے لیکن میرا ایز این ایڈوکیٹ خیال یہ ہے کہ یہ ابھی ڈیبیٹ میں ہے چیف صاحب کا پوائنٹ او ڈیو یہ ہے کہ اب تھوڑا سا ہسٹوریکلی بتا دوں یہ بائیس ہے کہ بائیس اے جو ہے اس سے پہلے بائیس سننے یہ بہت پرانی پرویجن ہے ہمارے لوگ میں ہمارے ذاپتہ فوجداری میں جس میں جسس آف ڈیو پیس کا کونسپٹ ہے یہ سب کونٹینٹ میں بھی ابھی تک رائے جائے اس کا کونسپ یہ تھا کہ کوئی لوکل ریپرزینٹیٹیو ریسپیکٹیبل پرسن آف ڈیو ٹاون ان ایشوز کو پہلے دیکھے پولیج سے جانے سے پہلے پھر ایک امنڈمنٹ آگی بائیس اے جس میں ہم نے سیشن ججز کو بنا دیا جسس آف ڈیو پیس اب جہاں ایف ای آر نہیں کرتی تھی تو بائیس اے کے تحت آپ وہاں چلے جائیں سیشنجر کے پاس بتائیں کہ میری ایف ای آر نہیں کرتی آپ کو بتا ہے ایف ای ای کا پرابلم تو چل رہا ہے کہ ایف ای آر کٹوانا پارسنے میں بہت مشکل ہے لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد اب چیپ صاحب کا پوائنٹ او بیو یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ پہلے کوئی انکوئری کرنے ہیں انہوں نے کمپلینٹ سائل بنوا دی ہیں یہ پولیسی میکنگ کمیٹی کا ڈیسین ہے ایک پولیسی کے تحت ہم اس چیز کو ایجیٹیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایس بی بیٹھے گا جو پہلے انویسٹیکیشن کرے گا بنتی ہے تو ایف ای آر دے دیں تو اب یہ ایک کیس تھا خیزر خیات خان وسز سٹیٹ دوہزار پانچ میں لاہور آئی کل کہ چیپ صاحب نے اس کو کہا تو انہوں نے کہا تھا یہ ریٹ میں جو آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو بائیس بائیس کی سیکشن بائیس کی پرویشن ہے بائیس اے بھی اس میں پھر ایڈ ہوا تو اب اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں اب چیپ صاحب نے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بیسیکلی فوجداری کے بہت اچھے وکیل بھی تھے خود ان کا خیال یہ ہے کہ فوجداری کا جو سسٹم ہے یہ کوئی چلتا نظر نہیں آرہا جھوٹی شانتے ہیں فائر غلط ہو رہی ہے تو وہ ایک اپنی خیال یہ کہ اگر پولیس نے ہی پہلے تفتیش کر لینی ہے تو پھر تو یہ لوگوں کو انصاب ملنے سے رہ گیا چیپ صاحب کہتے ہیں کہ آپ پہلے اس ریمنی کو اویل کر لیں جو آپ کو قانون نے دی ہے اس کے بعد ہی آپ پولیس تو دروازہ بھی کھٹ کر رہا ہوتا تو ان کی آواز نہیں سنتی تو ایک سینئر پولیس آفیسر کا از میڈیم درمیان میں آنا آپ کو لگتا ہے تھنگز بیل اس پہ بہتر ہوگی دو ڈیفرنٹ ویوز پہ آگئے ہیں باہر کا یہ پوائنٹ ویو ہے کہ یہ ہمیں عدالتوں کے سارے چھوڑیں ہمیں پولیس کے سارے بات چھوڑیں چیپ جسی صاحب کا پوائنٹ ویو ہے کہ پہلے اگزاست کریں جو پرویجن انڈر در لاؤ ہیں اس کو اگزاست کریں اب آپ کو پتہ ہے آج بھی ایف آئیر کٹوانے کو کہلا آدمی کورٹ بھی نہیں جا سکتا پولیس سٹیشن تو یہ ایک سیف ہیون تھا جس میں لوئیر اسیس کرتے تھے کہ آپ کو سیشن جیچ کے پاس لے گا کہ دیکھیں میری تو ایف آئیر ہی نہیں کٹ رہی یعنی ابھی مقدم ایف آئیر ہی نہیں کٹ رہی تو لوئیرز وہاں سے ڈیریکشن دلوا دیتے تھے یہی ڈیریکشن کبھی کسی زمان میں ریٹ میں بھی مل جاتی تھی وان نائنٹی نائن آرٹکل کے تحت تو اب اس پہ بار اور بینچ کا ویو پروسیجر کے اوپر درہ ڈیفرنٹ بار کہہ رہی ہے کہ جو پہلے سسٹم تھا وہ ٹھیک ہے چیپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے امینڈمنٹ تو یہ ابھی آئے گی ابھی تو وہ ایک جوڈیشنل پولیسی میکن کمیٹی ہے لائل جسٹس کمیشن ان کے اندر وہ بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہو لیکن پولیس نے اس کو ایمپلیمنٹ کر لیا ہے انہوں نے اپنے کمپلینٹ سال میں لہا دیے جہاں وہ یہ بائیس اے والی پرویجن کو پہلے وہاں اسیس کیا کرے جی جاوید صاحب آپ کو اس ماجد صاحب کی بات سن کے کیا لگتا ہے کیا پیٹرن ڈیویلپ ہو رہا ہے اس پوری سیناریو سے مجھے گزارش یہ تھی کہ بائیس اے کا مقصد کیا تھا بائیس اے کا مقصد یہ تھی کہ لوگ پولیس کے ستائے ہوئے عدالتوں میں ہمانے پاس آئے ہم عدالتوں میں جا گے ان کو ریلیس دروہ دیتے تھے وہاں سے ڈیریکشن دے کے ایک سویار در جدے اب یہ ہے گزارش یہ ہے کہ یہ پولیس ہے کہ آپ پولیس کو آپ میں اتنا ویزیلنٹ بنا دیا اتنا سکنفل بنا دیا نہیں آپ ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے لوگوں کو اب آپ کو میں عدی کے ریسرنٹی کے مثال دے دیتا ہوں ابھی ایک شخص سنیں دکان دارا غریب بندا ہے پریس نے پیسے دے کے ایک پچیس سال سے دکان دارا ہے وہ اس کو رنٹ پر تھا اس کو باہی نکال دیا اور وہاں جا جو اس نے کوئی ایس پی کے پاس کیا ہے کہ ایس پی صاحب نے کا موقع یہ تار دی آپ نے رنٹ کیوں نہیں لیا اس نے وہاں ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ رنٹ کنٹرول اپنی ہیں آپ نے نون آرڈر کو منٹین کرنا ہے اب یہاں ایک ایس پی صاحب کا یہ ایس پی نورمال لاہور کے محضوب داروں وہ میں احرام رہ گیا ہے تو اس بندے کو بھی ہو کر میرا اختیارات جا ہے وہ اپنے اختیارات کو تجاوز کر کے وہ کبھنے در آرہے ہیں لوگوں کو اب اب عدالتوں کو کیا ہے عدالتوں یہی تو ہے پانکک فرمچنلیز کا یہاں وائیڈ کر دیا ہے تو وہاں عدالتوں جو ہے نا ان کا دروازہ کھڑکٹایا جاتا ہے اب وہ امہاں صاحب آنکھیں نہیں بند کی جا ستی کہ جناب یہ پولیس کو بلکل اختیارات دے دیے جائے تو ان کو رحموں قرآن پر چھوڑ دیے رہا عوام کو نہیں میرا یہ موقع نہیں ہے تو جناب عدالتوں کے خوف کی وجہ سے ان لوگوں کو انصاف میں جائے کر جاتا وہ بھی آپ میں دروازہ بن کر دیا جو پھر کہاں جائیں گے چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کے خوف سے لوگوں کو انصاف میں جائے کرتا تھا جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ ہرتال واقعی وہ سلوشن یا وہ جو وے آؤٹ فراہم کر سکتی ہے جو ہمارے لوئرز چاہ رہے ہیں ایک بریک کے بعد جی جاوید صاحب آپ نے جس طرح جس طرح ڈسکس کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہرتال ہی اس ڈینڈ ریزلٹ آپ جو چاہ رہے ہم آپ کو مل جائے گا یہ ہرتال بڑی پور آمن ہرتال ہوگی ہم کوئی ایسا وہ راکھ جسے قانون کو ہاتھ میں لیا جائے یہ ہمارا اتجار جاؤ گا ستین پور کے باہر بھی جا گیا ہمیں اتجار کرنے جا رہے ہیں یہ جو مطالبات ہے جیلد دشیر صاحب نے ابھی بتایا کہ ہماری جو بار کی جو مہمراہ وہ ایک جائیت قانون بان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم آشرے میں دونوں بار اور بینچ کو بیلنس رکھنا ہو سامنے ہم نیچے لوگوں کے مسائل کیا ہیں پتہ نہیں اب جیدیس کو جا کے اوپر جا کے تو نیچے لوگوں کو کیوں اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے مسائل کیا ہیں گراس روٹ پہ یہ ایک ایشو ہے ہم دھوڑانا سیس کرتے ہیں ان پرابلمز کو جی ماجد صاحب ایک اور جو دفیت جی جی میں ماجد صاحب سے ایک سوال کروں پہ میں آپ کی طرف آتی ہوں ماجد صاحب یہ سب تب ہو رہا ہے جب ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کی طرف سے کافی ریلیفز ملے ہماری بگ پولیٹکل پارٹیز کو ایک ایلیٹ کیاپچر ہوتا وہ نہیں نظر آتا آپ کو دیکھیں اس پہ تو کو کومنٹ کرنا میں محنا سے بھی سمجھتا ہے کیونکہ جو کورٹس ڈسین کرتے ہیں اس کے ڈسین کو پڑھنا چاہیے اس میں ریزننگ کیا دی ہے کورڈ نے کیا 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 میرا خیال ہے کہ سپریم کورڈ نے جیسے نوازشی صاحب کو بیل آؤٹ کیا اب یہ عباسی صاحب اللہ بھی کیس اسی پہتے ہیں وہ بیمار تو انہوں نے کافی مہینوں سے میڈیکل گرانڈ کی اپلیکشنیں دی ہوتی ان کی بیل بھی کافی لیڈ لگی تو میرا خیال ہے وہ تو کورٹس اپنا قانون کے جائرے میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لیکن یہ جو ایشو اس وقت ہوا ہے اس میں میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب کہتے تھے کہ بار اور بینچ یہ دو پئیے ہیں میرا خیال اب یہ پئیے چار ہو گئے ہیں ایک پئیہ ہو گیا ہے لیٹیگنٹ جو مقدمہ بازی میں شامل ہے جو مقدمہ جن کے اور دن کیا پئیہ ایک کورٹ کے پرسنیل بھی ہیں جس میں پروسیکوشن بھی آ سکتی ہے کورٹ کے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں اب چلنا شروع پہلے دو پئی ہوتے ہیں تب یہ چار پئی ہو گئے ان کا بھی اٹریسٹ ووچ کرنا ہے جیسے باہر کا یہ پوائنٹ ای ویو ہے کہ ایف آئی آر جہاں لانچ کروانے کا بندے کو اتنا خوف ہے جانے کا خوف ہے شاید وہاں جا کے وہ کیا اپنی انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ وہ ایک جس سے کہتے ہیں پانڈورا باکس نہیں ہے کھلنا چاہ رہا ہے جس سے وہ ڈر دے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سسٹم تھا کہ آپ سمپلی اگر کوئی ڈینائے کرتا تھا اب دیکھیں نا پہلے بائی سے کوئی سمجھ تو لے یعنی پولیس ریفیوز کرتی ہے ایف آئی آر تو پھر لائر لے کے جاتے ہیں سیشن جج کے پاس کہ جی جناب اس کی ایف آئی آر تو کٹوا دے اب اسی سسٹم کو بلوک کر کے وہیں رکھا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ پولیس کے پاس جائیں ایس پی دیکھ لے ڈی ایس پی دیکھ لے ایس سچو دیکھ لے یہ اب لیٹیگنٹ جو ہے جو سائل ہے اس کی تنی کبیسٹی نہیں ہے اس کا کانپیڈنس لیول نہیں ہے اداروں کے ساتھ تو لائر کا یہاں یہ پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن مجھے امید ہے کیونکہ ہمارے جو لائرز ہیں ہماری جو بار اسوسیشن ہیں بڑے انٹیلیجن لوگ ہیں پاکستان بنانے میں رول ہے پاکستان بنایا ہے یہ اس کا وی اوڈ نکال لے گئی کیونکہ ہم سہارا لیتے ہیں لیجسٹیشن ہم قانون کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کوئی بزمچنز باد نہیں کرتے لائرز یا بنچ بھی تو انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا ہماری پروپوزنل بڑی سٹرونگ ہیں چیپ سب بڑے اچھے آدمی ہیں انہوں نے اس پر بڑا کام کیا ہوگا ہے ان کا پوائنٹ او ڈیو ہے میرا خیال ہے انشاءاللہ تو چیپ سب کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ جو بیان ہے یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے انہوں نے جس کانٹیکس میں دیا ہے دیکھیں پارلیمنٹ میں ابھی تک قانون سازی ہوئی نہیں آٹھ نو مہینے ہوگئے بہت سی چیزیں ہیں دیکھیں سپریم کورٹ یا ہماری ہائی کورٹس روزانہ جن بیسس پہ ججمنٹ دیتے ہیں اس کا کئی نہ کئی وے اڑ جا کے قانون سازی میں نکلتا ہے تو پارلیمنٹ کا دوسائل کریکٹر جو اس وقت نظر آ رہا ہے اس سے میرا خیال ہے چیپ صاحب نے یہ مجبور ہو کے بیان دیا ہے یہ کام اپوزیشن کا ہوتا ہے اپوزیشن کا ہے لیکن سپریم کورٹ کسٹوڈین بھی تو ہے کانسٹیٹوشن وہ بھی جہاں جہاں فلاوس دیکھتی ہے پبلک انٹرس کو دیکھتی ہے ڈیمیج ہوتے ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ بھی اپ فرنٹ پہ آتی ہے ہائی کورٹ بھی فرنٹ پہ آتی ہیں فرنٹ پہ آتی ہے تو چیپ صاحب کا یہ بیان تھا اس کانٹیکس میں تھا کہ پارلیمنٹ کو اتنا ایکٹیوی کام کر نہیں رہی میرے خیال بہت سی پروپوزل بجوائی ہوئی ہیں تیار بھی کی ہوئی ہیں وہاں چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ٹک اپ کرے ہیں جیل ریپارمز ہیں جیسے انہوں نے موڈل کوڈ کا کانسپ دیا چیپ صاحب نے وہ کہتے ہیں کافی چیزیں پینڈنگ ہیں تاکہ یہ ایکٹیوی چیزیں بنے کانون سازی ہو اور اس کو ہم امپلیمنٹ کر سیں it was like a poke for the parliament to start acting. بہت شکریہ ماجد صاحب for joining us in the studio. بہت شکریہ جاوید صاحب for joining us on call. اگلے پروگرام تکیری جاسد دیجے. اللہ حافظ